وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں آئیے سب سے پہلے یہ لفظ خلیفہ کو جو نہ سمجھتے ہیں یعنی خلیفہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایمپلیمنٹ کرنے والا اس زمین پر یعنی زمین پہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے بھیجے کہ وہ اس کے احکامات کو ایمپلیمنٹ کرے اچھا اب دا مومنٹ خلیفہ بلتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ جو نہ ایک پوزیشن پہ بیٹھنے والا وہ ہماری دماغ میں جو نہ آجاتا ہے خلفہ راشدین وغیرہ اور ایڈیالی سپیکنگ یس because at that position آپ اللہ تعالیٰ کے پورے laws کو جو نہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں but potentially speaking ہر شخص ہر فرد جو نہ اپنے مخام پہ جو ہے یہ خلیفہ ہے کیونکہ وہاں پر جتنی اس کی position ہے جتنا اس کا اختدار ہے وہاں پر اس کو اللہ کے دین کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اب سمجھیں آپ ایک company میں manager ہیں یا boss ہیں یا owner ہیں جہاں تک جو نہ آپ کا اختدار چلتا ہے وہاں پر دین کو جو نہ آپ کو نافذ کرنا ہے وہاں پر آپ کو دین کو implement کرنا ہے آپ نہیں کہتے ہیں بھئی میں خلیفہ نہیں تھا میں کہاں اسلام کو جو نہ جتنا آپ کر سکتے ہیں وہاں پر جو نہ آپ کو کرنا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُمْ جتنی ستاعت ہوتا اللہ سے ڈرو دو یور بیسٹ لیف ٹو اللہ در ایسٹ یعنی اپنا بیسٹ کرنا ہے آپ ایک husband ہیں ایک father ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں جو نہ دین implement کرنا ہے دین خائم کرنا ہے وہاں پر جو نہ آپ کو دین خائم کرنا ہے آپ ایک housewife ہے ایک mother ہے گھر میں بچوں کے اوپر دین کو جو نہ آپ کو خائم کرنا ہے آپ ایک student ہیں سکول میں کالج میں جہاں تک آپ کا influence ہے وہاں پر جو نہ آپ کو دین کو خائم کرنا ہے یہ جو ہے پوٹینشلی ہر شخص جو نہ یہ خلیفہ ہے جہاں پر جتنا اس کی اختدار چلتا ہے جتنا اس کی جو ہے اس کی powers ہیں وہاں پر جو نہ اس کو دین کو جو خائم کرنا ہے اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر فرشتہ کہتے ہیں آپ ایک ایسے شخص کو ایک ایسے مخلوق کو جو نہ بنیں گے جو وہاں پر جو نہ فساد کرے گا اور جو ہے نہ خون خرابہ کرے گا اب وہ لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آلیڈی ہیں وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی جو ہے تذبیع بیان کر رہے ہیں آلیڈی اور تذبیع ونقدِّسُ لَكَ آپ کی جو ہے بڑائی بزرگی جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا جو علم ہے اپنی جو نالج ہے اس کے بارے میں جو انہیں بتاتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو جو نا سکھاتے ہیں اچھا کوئی بھی چیز کے نام کے اندر اس کی نالج جو نا چھپی ہوئی ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں گا ایک انوہا کار the moment انوہا کار آپ کے ذہن میں پورا اس کے جو نا ایک پکچر آ جاتی بڑی جو ہے گاڑی ہے سیون سیٹر ہے whatever it is اور اس کے اندر جو نا سٹیرنگ رہتا ہے پانچ جو نا اس کے اندر گیر ہیں چار پائیوں پر جو نا وہ چلتی ہے ایکس وائی جی پورے اس کی ڈیٹیلز جو نا آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی ہر چیز کے نام جو نا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو نا سکھا دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً بسیکلی نالیج دے دیا ہے اور نالیج سے فوقیت آ گئی ایک تو علم دے دیا اور پھر اس کے بعد پھر اب فرشت ہوں گے سامے جو نا پریزنٹ کے سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً فَقَالَ أَنْبِئُونِي یہ چیزوں کے جو نا نام بتاؤ بِيَسْمَائِهَا أُولَاء ان چیزوں کے جو نا نام بتاؤ اگر تم سچے ہیں تو اس کا جو نا نام بتاؤ اور یہ آدم علیہ السلام کو معلوم تھا فرشتوں کو نہیں معلوم تھا اور فرشتے جو نا اخرار کر دیتے ہیں اچھا اس وقت جو فرشتے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو نا وہ چیلنج کر رہے تھے وہ اپنی انوسنس میں جو ہے ایک اوپینین رکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نا ان سے کنسلٹ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بس اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھیں وہ اللہ کی مرضی ہے تو اس کے بعد یہ جو نا فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے لَا عِلْمَ لَنَا ہم کو کچھ بھی ناولیج نہیں ہے اِلَّا مَا عِلَّمْ تَنَا سیوائے جو ناولیج جونا آپ ہم کو دیئے ساری ناولیج آپ کے پاس ہے اور آپ حکمت والے ہیں ہم کو اس وقت چیزہ نہیں مانو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے جونا کہتے ہیں قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئِهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ فَلَمَّا أَنْبَئَهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ پھر آدم علیہ السلام ان چیزوں کے جونا نام بتا دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اللہ ان کو سکھا دیئے تھے اللہ تعالیٰ اس کی ناولیج تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُمَ کیا میں تم کو نہیں بتایا تھا کہ آسمان اور زمین سب چیز کا علم میرے پاس ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ ہر چیز کی نالیج ہونا میرے پاس ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے وَإِذْ قُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونَ لِآدَمُ سارے فرشتوں سے جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یعنی سبحان اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ نالیج دیئے اور اس کے بعد پھر اب عونر کرے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سبحان اللہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل انسان کے اوپر علم بھی دیئے اور انسان کو جو نا ایک آنرڈ بنائے the most respectable creature ہے انسان لیکن ایسے کرتود کرتا ہے اس کو جو نا سب سے جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِذْ قُلَّا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا سَهَارِ فَرِشْتَةِ جو نا سجدہ کرتا ہے instant obedience فَرِشْتَةِ نا فرمانی نہیں کرتے نہیں کر سکتے اللہ ابلیس سوائے شیطان کے شیطان سجدہ نہیں کرتا اچھا فرشتوں کو حکم دیا گیا اور ساتھ میں جو نا شیطان بھی تھا اس کو بھی حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو وہ سجدہ نہیں کرتا اور کیا کرتا انکار کر دیتا نا فرمانی کرتا اور تکبر کرتا یہاں پر جینب وہ تباہ ہوا آپ دیکھیں تکبر کرنے سے شیطان تباہ ہو گیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں اس کا شمار ہو گیا یہاں پر بہت بڑا لیسن جو نام کو ملتا ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے یعنی تکبر بیسیکلی مطلب یہ کہ کریڈٹ اپنے پر لینا اور دوسرے مقامات پہ بھی آتا ہے شیطان کہتا کہ میں جو نا انسان سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں انسان جو نا میٹی سے بنا ہوا ہے اچھا بنائے کون شیطان کو بنانے والے کون اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے والے کون اللہ تعالیٰ حکم کس کا چلنا چاہیے اللہ کا چلنا چاہیے کون حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے یعنی جو انسان پیسے کے بلبوتے پر علم کے بلبوتے پر یہ جو بھی اس کا ایک سٹیٹس ہے یہ ایک جو نا اختیدار میں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے جو نا بہتر ہوں غلط ہے وہاں پر جو نا انسان کے اندر تکبر آیتا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اور شیطان ان کو وہیں پر جنب پسلانی کوشش کرتا ہے کتنے بھی material resources financial resources آپ کے پاس آجانے دیجئے credit goes to اللہ وہ چیزہ من اللہ ہے اس میں آپ کی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے آپ کا اپنا کوئی you can't take the credit پہلی بات تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اور دوسرا ہے کہ تکبر علاوڑی نہیں ہے تکبر صرف اللہ کے لئے ہے تکبر جو نا اللہ کی چادر ہے انسان تکبر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ المتکبر ہے لیکن انسان کیا ہے بندہ ہے عبد ہے وہ اسی کی جو نا عبادت کرتا ہے ہمارا چوئیس نہیں ہے ہماری مرضی نہیں ہے کوئی بڑا کام ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اس لئے کہتے ہیں نا کہ لَا حَوْلَ وَلَا خُوَاِ اللَّهِ بِاللَّهِ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے پیسے کمانے کی طاقت نہیں ہے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے سننے کی طاقت نہیں ہے سوچنے کی طاقت نہیں ہے سیوائے جو اللہ ہم کو دیا انسان بِگ زیرو ہے کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے کوئی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے سے آپ کچھ بہتر نہیں ہے علم اگر آپ کے پاس ہے کوئی تقبر کی بات نہیں ہے اس میں علم بھی ہے تو من اللہ ہے توفیق من اللہ ہے وہ جو آپ دماغ میں اس کو یاد دیکھ رہے ہیں وہ من اللہ ہے پھر اس کے بعد بول رہے ہیں وہ بھی من اللہ ہے عِلَّمَهُ الْبَيَان بولنے کی طاقت بھی اللہ نے دیا ہے کتنے لوگ علم رہتا ہے بولنے نہیں سکتے پڑھتے ہیں بہت یاد نہیں رہتا پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا پڑھتے ہیں سنتے سمجھتے عمل نہیں کر سکتے ہر چیز من اللہ ہے اس لئے تکبر نہیں whatever good and great things آپ کے لائف میں جو ہیں بِعِذْنِ اللَّهِ وہ آپ کے اپنے بلبوتے پر نہیں ہیں credit goes to Allah not to you اگر credit اپنے اوپر لیں گے تو وہاں پر تکبر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اور پھر شیطان کا معاملہ کیا ہوا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جو نہ کافر بن گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے the story goes on وَقُلَّا يَا آدَمُ اسْقُنْ آنتَمَ ذَوْجُكَ الْجَنَّةِ آدم اور تمہاری جوانا زوجت یعنی تمہاری بیوی ہوا علیہ السلام جنت میں رہو enjoy کرو وَقُلَّا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہے تم جو نہ کھاؤ enjoy کرو وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةِ لیکن اس جھاڑ کے پاس نہیں جانا اگر جائیں گے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ظالموں میں جنت تمہارا شمار ہو جائے گا تو یہ چیز بتائی جاتی آدم علیہ السلام اور رہو علیہ السلام اور ان کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے terms and conditions applied اب شیطان اس کو جنا ریونج لینا تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے یعنی اس کے بخول آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنا وہ رسوا ہوا اور جو ہے کافر بن گیا تو اس کو آدم علیہ السلام سے جنا بدلہ لینا تھا اور دوسرے مخامت پہ آتا بھی ہے کہ وہ جنا اللہ تعالیٰ سے محلت بھی مانگتا ہے کہ میں انسان کو جنا بہکاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ ہی کام کرتا ہے یہ سبخ یہ واقعہ اس لئے بتایا جا رہا کہ شیطان آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا جو یعنی سب سے پہلے انسان تھے جو ہمارے فور فادر ہے اور جو سب سے پہلے نبی بھی ہے تو پھر ہم کو کیسا چھوڑے گا ہم کو جنا پسلانے کی کوشش کرے گا بہکانے کی جنا کوشش کرے گا اس کو وینڈیٹا نکالنا ہے بدلہ لینا ہے اس کو آئیے دیکھتے پھر وہ کیا کرتا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر شیطان کیا کرتا ہے اَذَلَّهُمَا ان لوگوں کو پسلا دیتا ڈیسیف کر دیتا بہکا دیتا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو بہکا دیتا کچھ تو بھی کر کے پسلا کے بلتا ہے نہیں نہیں کھالو کھالو دوسرے مخامت پہتا ہے کھالو تم جو نا فرشتے بندیں گے کھالو تم جو نا ہمیشہ کے لیے جو نا جییں گے کبھی نہیں مریں گے اس طریقے سے جو نا ان کو پسلا دیتا اور پھر وہ لوگ کھالیتے ہیں ان سے جو نا وہ غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور جو اس کنڈیشن میں تھے اس کنڈیشن سے ان کو جو نا باہر نکالتا ہے جو کمفورٹیبل کنڈیشن میں تھے پوزیشن میں تھے اس پوزیشن سے ان کو باہر نکال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو نا کہتے ہیں وَقُلْ لَهَ بِتُو بَعْبُنْكُمْ لِبَعْبِنْ عَدُوْ اور پھر جو نا یہاں سے تم لوگ نکلو اب ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہیں یعنی انسان اور شیطان یہ اب ہمیشہ کی جو نا انیمیٹی ہے اور انسان کو پسلانے کی ڈیسیف کرنے کی دھوکے میں دالنی کوشش کرے گا اور ہر جگہ سے اگر آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے تریخے تریخے سے جو نا وہ آئے گا انسان کو بہکانے کے لیے اور وہ اٹریکٹیو بنا کے جو نا بہکائے گا ایسا نہیں کہ آؤٹرائٹ جو نا بلک بھئی جا کے شراب پی لو اس کو جو نا بیوٹی فائی کرے گا اس سے جو نا ہم کو بچنا ہے شیطان کی چالوں سے بچنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْغَرُبِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَاعُنْ إِلَا حِينَ یہ تھوڑے پیریٹ کے لیے جو نا دنیا میں انسان کو ہم بھیجیں گے یا بھیجے ہیں ایک شارٹ ٹائم کے لیے اور وہ جنگ چلتے رہے گی شیطان بھیکانے کی کوشش کرے گا اس سے جو نا ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آنا ہے جبکہ بھی شیطان بھیکاتا ہے وَإِمَّا يَنْ ذَغَنَّكَ مِنَ شَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ اللہ کے پروٹیکشن میں آنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے وہ وسوسے دالے گا فاہش گے وسوسے گندے خیالات دالے گا برے خیالات دالے گا چوری کرو غلط کام کرو رشوت لو فضول میں لگو لیکن ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے اس کے پروٹیکشن میں آ جانا ہے اچھا یہاں پر ایک ڈیفرنس بتایا جا رہا ہے شیطان غلطی کرتا ہے تکبر کرتا ہے اور جوہنا کافر بن جاتا ہے توبہ نہیں کرتا لیکن اس کے برخلاف انسان سے جب غلطی ہوتی ہے یعنی آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں انسٹینٹلی جوہنا توبہ کر لیتے ہیں فوری توبہ کرتے ہیں اور اللہ کو روجو ہو جاتے ہیں اور آدم علیہ السلام جب غلطی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے اللہ کو روجو کرنا چاہتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو توبہ کی الفاظ سکھاتے ہیں فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ فوری انسٹینٹلی جوہنا آدم علیہ السلام توبہ کر لیتے ہیں یعنی یہ ایک اچھے انسان کی جوہنا کوالیٹی ہے غلطی ہوتی ہے کل بنی آدم خطا ہوں ہر انسان سے جوہنا غلطی ہوتی ہے خیر الخطا ہوں نہ توبہ لیکن گناہگاروں میں خطاکاروں میں بیسٹ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں انسٹینٹلی جیسا غلطی ہوتی ہے توبہ کر لیجئے رمضان کا مہینہ ہے توبہ کریے اللہ تعالیٰ سے ایسے توبہ کریں کہ جوہنا گناہ کی طرف ہم پھر واپس جوہنا نہیں جائیں گے توبہ کی جوہنا گولڈن آپورشنیٹی ہے اور توبہ کی محلت جب تک جب تک انسان زندہ ہے تو یہ ایک ایک ایکشن ایٹاپ ہوں کو ملتا ہے کہ توبہ کر لیں اور انسٹینٹ توبہ کرنا ہے غلطی ہوگی تو جوہنا آٹھ زندے دن کے بعد دو سال کے بعد نہیں انسٹینٹ کے جوہنا توبہ کرنا جیسا احساس ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ توبہ کو خبول کرنے کے لیے جوہنا اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے جوہے توبہ ہے رحیم بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد جوہنا بتایا جا رہا ہے پورے جوہنا اتر جاؤ اور زمین میں جوہنا چلے جاؤ پھر اس خواب بتایا جا رہا ہے اور میری طرح سے جب کبھی ہدایت آتی ہے اور جو ہدایت کو فالو کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم کا جوہنا موقع نہیں یعنی ان کے لیے ایک سکون کی جوہے زندگی ہوگی چیلنجز آئیں گے لیکن وہ جب وہ اللہ کو رجوعیں گے اور پھر اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ کے ذکر میں دل جوہے سکون پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری آیت نے بتایا گیا اور جو ہماری آیات کو انکار کرتے ہیں یعنی نشانیاں آنے کے بعد انکار کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے اولائک اصحاب النار وہ لو دو زخمے رہیں گے ہم فیہا خالنون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لو جلتے رہیے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھ اسے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جاگہ آتا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین